اگر حق کہنے کی استطاعات نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ عجیب قوم ہے سبزی والا ایک پلپلا ٹماٹر ڈال دے تو ایسی کی تیسی گوشت میں چربی زیادہ تو گاہک لال پیلا مرنے مارنے پر تیار لیڈر ملک کو لوٹ کر کھا جائے تو کچھ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں اور جن کے ذہن میں سوال ابرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے کئی بار اللہ پاک بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں ایک چپ سو سکھ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحت کے قابل نہیں میری سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے جگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جگڑوں کو جگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیستر لوگ صرف پچیس سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور اس وقت تک دفن نہیں ہو پاتے جب تک وہ پچھتر سال کے نہیں ہو جاتے جب انسان اندر سے مر جاتا ہے وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے تخت فرعون کو للکار دیا جب میں نے مجھ پہ فتوے دیئے دربار کے ملاؤں نے اس کو معتوب کرو تحمتیں اجاد کرو جاری فرمان کیا وقت کے آقاؤں نے بابا بلشا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھلاں دا تو اتر بنا اتران دا فر کر دریا دریا دے وچ فر رج کے نہا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے زیادہ پانی پینے کے فوائد امام علی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پانی پینے میں کوئی کباہت نہیں ہے یہ غذا کو میدے میں حضم کرتا ہے غصے کو تھڈا کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے کرواہت ختم کرتا ہے اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے بہت جستجو تھی کہ اس کے مجازی اور اس کے حقیقی میں فرق جان سکوں ایک دن آبازی نے بتایا اشفاق اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنا اس کے مجازی ہے اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنا اس کے حقیقی ہے اپنے اخلاق سنوارنے اور بہتر انسان بننے کا نام تصوف ہے درود و وظیفہ اس کا سہارہ ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرنے سے سارے مرحلے تیہ ہو جاتے ہیں ان بیچاروں کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ معاملات اور اخلاق کی درستگی کے بغیر وظیفے کاٹ نہیں کرتے تیری داری تیرے بات پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی اور تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے لوگ ڈونڈتے رہ گئے کامیابی کو موزن ساری عمر کہتا رہا حیعال الفالہ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراں مت کھولا کریں کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں دستک دے کر باغ جاتے ہیں دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑے تک ہے اس کے بعد کے حوال اس کے ادارک میں نہیں آسکتے وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدابندی حاصل ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان